نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی سزائیں دھروس قرار ہائی کورٹ نے سزاؤں کے خلاف دائر درخواستیں خارش کر دیں ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بحیر کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے فیصلہ سنا دیا نیب آرڈیننس کو اٹھارمی ترمیم کے تحت تحفظ حاصل ہے نیب وکیل منجاب میں بلدیات نظام میں ترمیم کا فیصلہ پرویز مشرف دور کا بلدیات نظام دوبارہ لانے پر اتفاق ڈرافٹ کل وزیراعظم عمران خان کو پیش کیا جائے گا وزیراعظم سے منظوری کے بعد بل اسمبلی کے پہلے اجلاس میں پیش کیا جائے گا اہوگا لاہور نیوز اہم معلومات سامنے لے آیا دوہزار ایک میں تیرہ محکمے تھے اب ایک بھی نہیں یاسی دھانچا کمزور تری دوہزار تیرہ کے بلدیاتی ایکٹ کے مطابق تمام اختیارات انتظامیہ کے پاس عوامی نمائندوں کے ہاتھ خالی نئے بلدیاتی نظام کے نقاط دوہزار تیرہ دوہزار ایک اور خیبر پکٹون خان کے بلدیاتی نظام سے تیار کیے گئے پنجاب کبینہ نے کفائش شہری پالسی کی منظوری دی دی اخراجات کم کرنے اور صوبے بھر میں کسی کو اضافی پروٹوکول نہ دینے کا فیصلہ وزیراعظم خود بھی تہائی کم ضروری پروٹوکول لیں گے غیر ضروری دوروں سے اجتناب اور گاڑیوں کے پیٹرول اور خرچے پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے نیا پلان تشکیل دینے کا فیصلہ وزیراعظم عثمان بزدار کی زیر صدارت کبینہ کے پہلے اجلاس میں اہم فیصلے شرکہ کی چائے اور بسکٹ سے توازوں وزیراعظم عمران خان کی آس لاہور آوہ زمان پارٹنے سیکیورٹی کے فول پروو انتظامات وزیراعظم کی رہائش کا کے باہر پولیس کی بھاری نفری قائرہ وزیراعظم پنجاب کابینہ اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے زمینی الیکشن میں امیدواروں کی ٹیکٹس پر بھی خشاب رہو گی آریف الوی کو پنجاب میں واضح اکثریت سے کامیاب کروائیں گے ان کی کامیابی حقیقی جمہوریت کی طرف ایک اور قدم ثابت ہوگا چوہدری سرور وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اور نامزد گورنر چوہدری سرور آریف الوی کو آج اشائیہ دیں گے پنجاب کے تمام ایم پی ایز اور ایم ایز شرکت کریں گے پنجاب اسمبلی میں چار ستمبر کو ہونے والے صدارت انتخاب کے لیے انتظامی امور کو حکمی شکل دی جانے لگیں ڈیویس روڈ اور پرس کلپ کے طرف میں بدترین ٹراف ایک زیم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں شہری شدید گرمی میں ٹراف ایک زیم میں گھنٹوں بھسے رہے حد ہو گئی کہیں پچیس روپے تو کہیں پچاس روپے پارکنگ وصول کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے پیدل چلنے کی جگہ نہیں آپ نے کمپنی صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بنائی جسٹیس علی اکبر قریشی چیف ایگزیکیٹیف کلب عباس پر برہم ہائی کورٹ کا دو روز میں شہر بھر میں غیر قانونی پارکنگ سٹینز ختم کرنے کا حکم تین ستمبر تک تحریری جواب اور کمپنی کی تشکیل کا ریکارڈ پیش کرنے کے حکمات ہائی کورٹ کا مال روڈ کے برامدوں پر قبضے کا نوٹس برامدیں فوری طور پر خالی کرانے کا ہوکن مال روڈ کے اندر لگے بڑے ہورڈنگز آج ہی اتارے جائیں عدالت کے ریمارکس جیپٹی کمیشنر انوار الحق ہائی کورٹ میں پیش مال روڈ پر کورا پھینکنے والے 97 افراد کو جرمانے کر کے 97 ہزار روپے وصول کیے جیپٹی کمیشنر کا عدالت نے بیان عدالت کا صدر ہائی کورٹ بار اور صدر مال روڈ پر مجتمع وفت کو کام کا جائزہ لینے کا حق ہائی کورٹ نے جیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر لاہور کو عہدے سے ہٹانے اور تبادلہ کرنے سے روک دیا عدالت کے حکم تک دونوں اپنے فرائض سر انجام دیں گے تجاوزات اور مال روڈ کو موڈل روڈ بنانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر اپنی ٹیم کے ہمراہ کام جاری رکھیں جسٹس علی اکبر کوریشی اندرون شہر غیر قانونی پلاسوں کی تعمیر کے خلاف کی اس عدالتی حکم پر کس حد تک عمل ہوا جسٹس علی اکبر کوریشی کا دیجی والٹیٹی کامران ناشاری سے مقالمہ آپ کو کہا کہ غیر قانونی پلاسوں کی تعمیر پن کروائیں مگر آپ کے کانوں پر جو تک نہیں رینگی ریمارس پانچ ستمبر تک عمل درامت کی ریپورٹ طلب جنرل ہسپتال میں مریض کی آیادت کے لیے آئے لبا حکین پر سیکیورٹی اہلکاروں کا تشدد مارک اٹھائی ہسپتال انتظامیہ خاموش تماشائی متاثرین کا وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا سہت سے واقعہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ حمزہ شہباز کے بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفکیشن کا معاملہ نون لیگ کی 48 گھنڈے کی جیٹ لائن خاتمی پائم مقام سپیکر دوست مزاری نے تحال نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا نون لیگ نے احتجاز کا انتیا دیا تھا شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمیشنر تھامس جیوب کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تباہ دلائے خیال پاکستان میں مضبط اور تعمیری اپوزیشن کی روایت قائم کریں گے شہباز شریف کی گفتگو زمنی الیکشن لاہور کے چاروں ہلکوں کے امیدباروں کی لسٹیں آویسا قومی اسمبلی کی دو نشستوں پر اٹھاون اور صبحی اسمبلی کی نشستوں پر تحت کر امیدباروں نے کاغذہ سما کر آئے امیدباروں کی سکھونٹی کا عامل چاہ ستمبر تک جاری ہوں گا سرکاری ہسپدالوں میں بائیسو اسامیوں پر نرسز کی بھرتی کی منظوری ایمیجنسی میں آنے والے مریضوں سے ناروہ سلوک برداشت نہیں کریں گے نرسز کے مسائل حل کریں گے سبائی وزیر سہت دوکر یاسمی راشل سے نرسنگ سٹاف اسوسییشن کے وفد کی ملاقات ہالینڈ میں گستقانہ کاغو کے مقابلے کی منصوری پر اظہار تشکر جامیہ نیمیہ کے زیر سمام پوین میری کالیج سے پریس کلپ تک ریلی خواتین کی بڑی تعداد میں شرکر گستقانہ کاغو کے خلاف لہود باک کی فرطار اور ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک اس خواتین اساتذہ کی گریڈ اٹھارہ میں تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا خواتین اساتذہ کو اسسسن پروفیسر کے عہدے پر ریگلر بنیادوں پر تائنات کیا گیا گورنمنٹ کالیج فور دہ ٹیچرز آف بلائنڈز کا اڑھائی مارکٹ شورٹ فورسز کروانے کا فیصلہ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 6 ستمبر مقرر موسیقی